اسلام علیکم بیورز آج میں روی نانساری کچن میں آپ کے لئے خجور اور مونگ پھری کا میٹھا تیار کر رہی ہوں یہ میں نے ایک کپ خجوریں لی ہیں جن کا بیج میں نے نکال لیا ہے ان کو میں نے نہ بھگویا ہے نہ اس میں پانی ڈالا ہے اور یہاں میں نے چھلی ہوئی مونگ پھلیاں بھی ایک کپ ہی لی ہیں اب میں سب سے پہلے ان خجوروں کا ایک پیسٹ سا بناوں گی ہم بہت زیادہ سمودھ پیسٹ نہیں بنائیں گے بلکہ تھوڑا سا کوس پیسٹ ہوگا یہ آپ بلینڈر میں بھی ڈال کے بنا سکتی ہیں چوپر میں بھی یا ہینڈ بلینڈر جس سے آپ کا دل جا ہے بنا لیجئے گا اس کے علاوہ ان مونگ پھریوں کو بھی میں تھوڑا سا گرائنڈ کروں گی تھوڑا سا کرش کروں گی تو سب سے پہلے میں ان خجوروں کو بلینڈ کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں ان کو خجوروں کو بلینڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح کا میں نے ایک پیسٹ سا بنایا ہے بہت زیادہ باریک نہیں ہے اور بہت موٹے ٹکڑے بھی نہیں ہیں اور یہ مونگ پھلیاں بھی اس طرح دردری سی کچھ موٹی اور کچھ باریک اب ہم چلتے ہیں مزید پروسس کرنے کے لیے سوسپین چولے پر رکھاوا گرم ہو رہا ہے اس پہ میں ہاف ٹیبل سپون گھی دال رہی ہوں ہم ٹوٹل ایک ٹیبل سپون گھی کا استعمال کریں گے یہ میلٹ ہو رہا ہے فلیم میں میڈیم لو کروں گی اور جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو اس میں تمام ڈیٹس کا مٹیریل جو ہم نے گرائن کر کے رکھا ہے وہ ڈالوں گی اور اسے ہم آہستہ آہستہ بھونیں گے درمیان میں جب یہ گھی ایبزورب ہو جائے گا تو میں مزید گھی ڈالوں گی اور اسی طرح ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک اسی میڈیم لو فلیم پر ایک منٹ لگا اور تمام گھی اچھی طرح سے ایبزورب ہو گیا ہے اب میں مزید جو بچا ہوا گھی ہے وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اور اسی طرح اسے جذب ہونے تک بھونوں گی ایک منٹ مزید لگا اور یہ تمام ڈیٹس بہت اچھی سی سمودھ ہو گئی ہیں اب میں اس میں کوارٹر ٹی سپون الائچی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں یہ بھی مکس کروں گی اور ساتھی جو میں نے مونگ پھلیاں کرش کر کے رکھی ہیں وہ ڈالتی جارہی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے اور مکس کروں گی تھوڑی سی میں جو بہت ذرا باریک سی ہیں وہ میں بچا لوں گی اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے دیکھیں ویورز تمام پینٹس بھی مکس ہو گئی ہیں اور گھی بھی سب ایبزول ہو گیا ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اور اسے ایک پلیٹ میں نکالوں گی یہ والی پلیٹ میں اور اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے ہم روم ٹیمپریچر سے تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ رکھیں گے کیونکہ اگر یہ زیادہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ سخت ہو جائے گا اور ہمیں اپنی ڈیزائریبل شیپ دینے میں پرابلم ہوگی ٹیمپریچر تھوڑا سا کول ہو گیا ہے اب اس کو ہم برفی کی شیپ بھی دے سکتے ہیں لڈو بھی بنا سکتے ہیں میں اس کا رول بنانے کی کوشش کر رہی ہوں بہت اچھا سا رول تیار ہو گیا ہے اب جو میں نے پینٹس کا چورا بچایا تھا وہ یہاں میں نے پھیلا لیا ہے اور اس میں میں اس کو تھوڑا سا رول کروں گی تاکہ اس کے چاروں طرف لگ جائے پھر ایک الیمونیوم فائل میں یا پھر بٹر پیپر میں ہم اسے ریپ کریں گے اور ریپ کرنے کے بعد یہ ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں جائے گا دیکھیں کتنا اچھا سا رول بن گیا ہے اس کو ٹائٹلی پیک کروں گی میں اس طرح سے جتنا بھی ٹائٹ ہم پیک کر سکتے ہیں پیک کرنے تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ خراب نہ ہو اس طرح کر کے آرام سے اور کناروں کو بھی ہم آرام سے سیل کر دیں گے تاکہ یہاں سے ان کی شیپ خراب نہ ہو پھر میں اسے فریج میں رکھ رہی ہوں تو پھر ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد ویورز دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ میں لے کر آ گئی ہوں اب ہم اسے کاٹیں گے بھی ہم کھولیں گے نہیں اس کی کٹنگ کریں گے اچھا خاصا ہارڈ سٹف ہو گیا ہے اب میں چھوڑی کی مدد سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اپنے ڈیزائریبل سائز میں اور پھر اس کے بعد ہم کھولیں گے ہم اسے اتاریں گے نہیں پہلے ایلمونیو فائل کو پہلے ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا نظر آ رہا ہے ابھی میں اسے ایک کو کھول رہی ہوں کھول کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ہے اندر باہر سے سب اس میں پینٹس نظر آ رہی ہیں اسی طرح میں تمام پیسز کو کٹ کر لیتی ہوں پھر ہم ملتے ہیں پیسز کٹ کرنے کے بعد ایزیلی کٹ رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح لاسٹ پیس بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب میں سب کو کھول رہی ہوں اور کھولنے کے بعد پھر میں آپ کے لیے پریزنٹ کرتی ہوں تو پھر ملتے ہیں پریزنٹیشن پر یہ دیکھئے ویورز بہت ہی مزیدار سی کھجور اور پینٹس کی مٹھائی تیار ہے مٹھائی کے رول میں نے بنا لیا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت آرام سے بن گئی ہے اسے بچے تو بہتی شوق سے کھائیں گے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ